اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور سب نے بڑے مزے سے عید گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہزاروں لاکھوں عیدیں خوشیاں دیکھنا نصیب کریں آمین سمامین جی تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں اب آئیوں کچن میں اور سب سے پہلے میں میری یہی روٹین ہے کہ میں رات کو بھی جیسے ہی ڈینر سے فری ہوتی ہوں میں کچن کو صاف کرتی ہوں اور پھر جب صبح کو بریک فاسٹ پڑھانے کے لئے کچن میں آتی ہوں تو پھر بھی میں چولہ وغیرہ صاف کر لیتی ہوں کیونکہ کافی اچھا لگتا ہے جو صاف صاف چیزیں ہوتی ہیں پھر کوکنگ ہو یا کوئی کام ہو تو کرنے کو بہت ہی مزا آتا ہے تو میری تو یہی روٹین ہے کہ میں کوکنگ کرنے سے بھی پہلے چولہ صاف کرتی ہوں اور کوکنگ کرنے کے بعد بھی کچن کو صاف کر لیتی ہوں جی تو یہاں پہ وہی میں نے اپنی روٹین کے مطابق جو کچن ہے چولہ ہے اس کو اچھے سے صاف کیا ہے اور اب میں بناؤں گی ناشتہ تو آج کا جو ہمارا ناشتہ ہے بہت ہی مزے دار سا بلکل لاہوری سٹائل میں ناشتہ ہے کیونکہ آج ہم ناشتہ کریں گے پائے کے ساتھ سیکنڈ ڈے عید کو ہم نے بنائے تھے پائے اور پھر بہت ہی مزے کے بنے اور جو پائے ہوتی ہیں سبھا بریک فاسٹ میں بہت ہی اچھے لگتی ہیں بہت مزے کے جی تو یہاں پہ میں اب جو بالز ہیں پیڑے ہیں وہ میں نے بنا لیے تو آٹا تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے فریر سے جب نکالو تو پھر میں جو پیڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑا پہلے بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ جو نرم ہو جائیں پھر جو روٹیاں بڑی اچھی بنتی ہے اچھا تو آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے نہ کوئی اس میں آئیل گھی کچھ بھی نہیں لگایا پیڑوں میں جی تو میں بنا رہی ہوں بلکل سمپل سی روٹی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر لگاؤں گی دیسی گھی کیونکہ جو پائے ہوتی ہیں مجھے وہ بلکل بھی پراتے بغیر اس کے ساتھ اچھے نہیں لگتے تو اس کو میں دیسی گھی لگاتے ہوں تو پھر اس کا جو ٹچ ہے نا تھوڑا سا دیسی سٹائل میں آ جاتا ہے تو بہت اچھے لگتی ہیں تو اسی طرح سادہ سادہ سی روٹی میں بنا ہوں گی اور بعد میں اس کے اوپر میں لگا لوں گی دیسی گھی تو ویورز آپ سب کی عید کیسی گزری ہے ہماری ما شاء اللہ اچھے گزر گئی ہے عید اور موسم بھی اچھے ہو گئی تھی بارشیں ہوئی تھی عید سے ایک دن پہلے بھی اور تو اس لیے کافی اچھی گزر گئی تھی الحمدللہ اور آپ سب بھی بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیسے انجوائی کیا 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 بنایا اور مینیوں میں بھی میں نے مطلب فرسٹے تو میں نے نمکین گوشت بنایا تھا پھر سیکنڈ ڈی میں نے کلیجی بھی بنائی تھی اور پھر کورما وغیرہ بنا لیا تھا اور اس کے علاوہ عید پہ مصروفیات کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں تو کام جو ہیں وہ بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ما شاء اللہ سے پھر مہمان آتے جاتی ہیں پھر ہمیں بھی جانا پڑتا ہے تو مطلب یہ دو تین دین جو ہوتی ہے نا کافی تھوڑے سے نا بیزی روٹین ہو جاتی ہے ان بیز میں لیکن برحال مزہ بہت آتا ہے ایسے جو ایوینٹ ہوتی ہیں موقع ہوتی ہیں سب بھی ایک دوسری سے ملتی ہیں فیملی ممبر تو کافی اچھا گزر جاتا ہے ٹائم جو ہے نا اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے تو جی یہاں پہ میری روٹیاں بن رہی ہیں بس اگنور کیجئے گا کچھ خاص تو نہیں بن رہی جی تو روٹے بن گئی ہے اور میں نے اس پر گھی بھی لگا دیا ہے اور یہ ہے جی پائے یہ بھی فریج میں پڑے ہوئی تھی ان کو بھی میں اب کر لیتی ہوں گرم تو یہ پائے جو ہے یہ میری مدورین لو نے بنائے اور بہت ہی مزے کے بنائے بہت ہی ٹیس کی بنے تو یہاں پہ جو پائے ہیں وہ گرم ہو رہی ہیں اچھا جی یہ میرا ڈائننگ ایریا ہے تو یہ بھی بالکل کچھن میں ہی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مطلب ایسی رہتا ہے کہ کچھن اور ڈائننگ جو ہے ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے تو بس کھانا بنایا اور ٹیبل پہ لگا دیا پھر آرام سے بیٹھ کے کھا لیا تو یہاں پہ ٹیبل پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں کٹی کر لوں گی ادھر سے جو پائے ہیں وہ بھی گرم ہو رہی ہیں تو یہاں پہ کرتی ہیں پائے کا ویٹ اور ایک دو منٹ میں پائے بھی اچھے سے ہو جائیں گے گرم پھر ہم کریں گے بریک فاسٹ تو اب چیک کرتی ہوں پائے گرم ہوئے یا نہیں لیں جی ماشاءاللہ سے پائے ہو چکے ہیں اچھے سے گرم اب ان کو بھی میں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنے پائے تو اب ہم کرتی ہیں یہاں پہ بریک فاسٹ تو ویور ملتی ہیں ایک منٹ بعد اچھے جی تو بریک فاسٹ میں نے کر لیا تھا اب میں بنا رہی ہوں کچھ ٹائم بعد چائے کیونکہ چائے ویسے میری بہت ہی فیوری ٹیم ہے اب تو گرمی ہے لیکن پھر بھی میں دن میں ایک دو بار پی لیتی ہوں لیکن آج پھر مطلب صبح صبح موسم اچھا تھا تو آج پھر میں چائے بنا رہی ہوں تو ویسے بھی میری روٹین ہے میں سوبہ ٹائم اور شام ٹائم چائے ضرور پیتی ہوں تو یہاں پہ ہماری تیار ہو رہی ہے مزیدار سی کڑک چائے تو بس کھانا کھانے کے بعد بریک فاسٹ کرنے کے بعد پھر سے وہی روٹین شروع ہو جائے گی اپنی کام شام اور جی بس بریک فاسٹ کرنے کے بعد پھر سے میں آگئی ہوں کچن میں اور یہاں پہ میں نے ایک پرانی سی کڑھائی پڑی تھی اس میں میں نے پانی ڈالا اس میں میں نے میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ اور نمک اور تھوڑا سا میں نے سرکر ڈالا اس کو گرم کیا اور اس میں ٹاول تھا اس کو میں ڈپ کر کے کچن کو ساف کر لوں گی اگر آپ کے پاس کوئی ٹاول وغیرہ نہ ہو تو آپ کوئی سوفٹ کپڑا بھی لے سکتی ہیں تو یہ جو چکنائی ہوتی ہے آئل وغیرہ تو دو دن میں بلکل بھی جو دیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکی کیونکہ ہیت پہ تھوڑی مصرفیات زیادہ ہو جاتی ہے تو آج میں پھر یہ کر رہی ہوں دیپ کلیننگ تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو آئل کے داغ دھبے ہوتی ہیں یہ بلکل صاف ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ میں بنا رہی ہوں تو یہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے اور اس کی ریسپی بھی میں ایک دو بار دیکھ چکی ہوں تو آپ کائنڈی میرے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی حسان اور بہت ہی مزے کے بنتی ہیں تو یہ بس اس میں میں صرف کالی میرشی ڈالوں گے پیسے ہوئی اور تھوڑا سا نمک تو یہ توقع لیجی بڑی مزیدار سی بہت ہی زبردست سی بن کے تیار ہو جائے گی اور جی پھر یہ رات کا ٹائم ہے اور میں جا رہی تھی اپنی امی کے گھر اور کیونکہ دن کو تو مصرفیات تھی مطلب اپنے گھر ہی گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے تو پھر رات کو جیسے ہی میں فری ہوئی تو میں اپنے امی کے گھر جا رہی ہوں اور یہاں پہ میں روکی ہوئی ہوں اور ہم لوگ لے رہی ہیں یہاں بیکری سے کچھ مٹھائی اور کیک اور آئس کریم وغیرہ کیونکہ عید کے ایوینٹ پہ ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں دینا تو جی یہاں پہ آ چکا ہے سمان بیکری سے اور اب ہم لوگ جا رہی ہیں تو بیور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میت کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ سب کی عید کیسی گزری ہے اور اپنا بہت سا خیار رکھنا انشاءاللہ نیکس ٹوی آپ سے ملاقات ہوگی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی سی ویلوگ کے ساتھ اور ایک زبردست سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھنا مجھے اپنی پیاری پیاری دعاوں میں یاد رکھنا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیئر